آیات بالکل واضح ہیں اور اس سے صرف فاسق لوگ ہی انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے احکامات کو پسے پشت ڈالنے والوں کی بری صفات کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک مہتان کا ذکر ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں مگر ان پر وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ ہم پر عذاب لے کر آتا رہا ہے لہٰذا ہم ان کی لائی ہوئی وحی پر ایمان نہیں لائیں گے اگر حضرت مکائل علیہ السلام وحی لے آئیں تو پھر ہم مان لیں گے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر وحی نازل کی لہٰذا جو کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغمبروں اور فرشتوں سے دشمنی کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی بھی ایسے منکروں کا دشمن ہے کلام اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو سابقہ کتب کی تزدیق کرنے والی ہے اور اہل ایمان کیلئے ہدایت اور کامیابی کی بشارت دیتی ہے اس پر وہ صدق دل سے ایمان نہیں لاتے اہد توڑنے انسانوں کو نقصان پہنچانے آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کرنے اور نقصان دے چیزوں مثلا جادو جیسے حرام عمل کو سیکھنے والے ہیں تاکہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں انہوں نے بہت ہی گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہے آخر میں بتایا گیا ہے کہ ایمان اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں بہت عجر و ثواب ہے